بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریب رہنمائی کے احتمام پروگرسیف اکیڈمک فورم اور اظہار ڈاٹ نیٹ کے ذریعہ منفط کیا جا رہے ہیں تقریب کا باقیدہ آغاز ایک دعا سے کرتے ہیں آئیے ہاتھ اٹھائے ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بد کوئی خدا یاد نہیں آئیے عرض گزارے کہ نگارِ ہستی زہرِ امروز میں شیرینِ فردابر دے وہ جنہیں تابِ گرہ باری ایام نہیں ان کے پنکوں پہ شبوروز کو ہلکا کر دے جن کی آنکھوں کو رخِ صبح کا یارہ بھی نہیں ان کی راتوں میں کوئی شمہ منور کر دے اب میں پروگرسیف اکیڈمک فورم کے اہدیدار جناب فضا حسین حمدم جو کہ اظہار.net کے مجلس ادارت کے رکن بھی ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آجے اور باقیدہ مہمالوں کا شکریہ دا کریں علم دوست ساتھیوں اور عزیز طلباء و طالبات خوش آمدید یوں تو ہزارگی معاشرے میں کئی ایسے انمول تہذیب و ثقافت اور رسوم و روایات آج بھی دوام پا رہی ہے جو اشتعمالی مفاد عاممہ کے لیے بے نظیر ہے مگر اس بابت اظہار.net اور پروگریسیو اکیڈمک فورم کی حسب حیثیت کاوشے محس اس لیے ہیں کہ معاشرے میں علم و تعلم سے منصوب سرگرمیوں کو ان نایاب تہذیب و ثقافت کا حصہ بنائیں جو بدقسمتی سے اس وقت پورے ملک میں تقریباً ناپید ہو چکی ہے مہمانہ نگرامی اظہار.net کی مجلس ادارت کے عراقین اور پروگریسیو اکیڈمک فورم کے رفقہ اپنے تمام علم دوس کرم فرماؤں کی تشریف آوری کا تہہ دل سے مشکور ہے خوش آمدید تشکر بہت شکریہ فیدہ حمدن صاحب جو کہ رکن ہے پروگریسیو اکیڈمک فورم کے اور اظہار.net کے جناب علی رضا منگول صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو کہ خود ایک رائٹر ہے ٹریڈیونیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار.net کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر بھی ہیں پروگریسیو اکیڈمک فورم کے جنرل سے کہتی ہے جناب علی رضا منگول صاحب دوستو اس کائنات میں کوئی بھی شے کوئی بھی چیز تنہا نہیں ہے ہر ایک چیز دوسری چیزوں کے ساتھ ایک ربط میں ایک تعلق میں موجود ہے ہر چیز دوسری چیزوں پر اثرات ڈالتی ہیں ہر چیز دوسری چیزوں سے اثرات لیتی ہیں ہماری سوچ ہمارے سوشل انوائرمنٹ اور سوشل کانٹیکٹ سوشل جو سماجی تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری پوری سوچ ہمارا ہماری پوری زندگی ہمارے انوائرمنٹ کا دیا ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا معاشرہ بہتر ہے اچھا ہے وہاں کے لوگ اچھے ہیں تو کوئی بھی بچہ برا نہیں بن سکے گا لہٰذا ہمیں اپنی تمام تر توجہ سوسائٹی کے اوپر دینی چاہیے اگر معاشرہ برا ہے معاشرے میں لوگ اچھے نہیں ہیں تو ہمارے بچے کبھی بھی اچھے نہیں بن سکتے ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو آگے بڑھانا ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے لیکن سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے کہ سہائی ناتمام ایک کوشش ہے سوسائٹی میں اپنے احساسات کو یک جا کر کے سوسائٹی کے افراد کے سامنے رکھنے کا انہیں اپنے احساسات اور سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے ہم اسی سوسائٹی سے متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوئے ہیں اور ان کی ایک آرٹسٹ کا کام یہ ہے چاہے وہ شاہر ہو کالم نویس ہو ڈراما نگار ہو ڈراما اداکار ہو یا صداکار ہو یا پینٹنگ سے ان کا تعلق ہو یہ تمام کا کام سوسائٹی کے اندر شعوری طور پر چینج لانا ہوتا ہے تبدیلی لانی ہوتی ہے حسن رزا چنگیزی کی یہ کتاب قصہ ہائی نہ تمام گو کہ ان کے اپنے خیال میں یہ ادنا سی کوشش ہے لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پڑھنے سے لوگ کتراتے ہیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے وہاں پھر یہ کوشش بہت بڑی کوشش ہے بہت عالی کوشش ہے کہ سوسائٹی کی اوپر ایک تنقید ہے سوسائٹی کی افراد پر تنقید ہے سوسائٹی کے افراد کو ایک اندیکھی جسے ہم مثال کے طور پر یہاں سے ہم جاتے ہیں کچھرہ پڑھا ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی تصویر اس بیلنگ کے ساتھ دے دے تو اس کے اوپر ہماری نظر پڑھتی ہے یہ آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے جو مخفی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے یہ ایک آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے وہ محسس کے سامنے لے آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چونکہ میرے چھوٹا بائی ہے میں نے بہت تعریف نہیں کی لیکن ان کی کاوشوں کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور تمام طلباء و طالبات سے اور دوستوں سے میری یہ خواہش ہے کہ وہ بھی کوشش کریں اپنے سوسائٹی کی خرابیوں پر تنقید کریں ایک یہ جو سوشل میڈیا کے اندر فیس بک اور ورس اپ کے اندر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کو سوسائٹی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے یا منطبق نہیں کیا جا سکتا ہے ہماری سوسائٹی ایسی نہیں ہے بہت اچھے نئے جو یوت ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں بہت اچھا سوچتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں میری آپ تمام حاضرین سے ایک درخواست ہے کہ خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں سوسائٹی کے بارے میں ہماری ہسٹری کے بارے میں انسانوں کی ہسٹری کے بارے میں اس وقت دنیا اس طرح کیوں ہے یہ اس وقت ہم جان پائیں گے جب ہمیں کتابوں سے شغف ہوگا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لیا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا تینکیو اب میں جناب پروفیسر ڈاکٹر رہیم چنگیزی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آجیں اور اپنے شعلات کا اظہار کریں رہیم چنگیزی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر میں اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو کسی بیماری پر شکار ہو جاتے ہیں تو وہ سائکلوجیکلی بھی بیمار پڑ جاتے ہیں لیکن نظر سان رزا چنگیزی کی کچھ جس طرح سے میں جانتا ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اس بیماری کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا وہ زندہ رہے وہ تخلیق کرتے رہے وہ سوچتے رہے وہ لکھتے رہے اور یہ بہت بڑی بات ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہی سوالے سے کہ گزرشتہ پندرہ سے بیس سالوں کے اندر جس طرح کے مسائل اس پورے ملک میرا شہر میرا اور پرٹیکلرلی جس پاؤن سے میں بلانگ کرتا ہوں ہزاروں کے حوالے سے وہاں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی حسلے پست ہو گئے کسی نے مائکریشن کو ترجیح دی کسی نے دوسرے صوبوں میں شفٹ ہونے کی کوشش دی کسی نے ڈسپلیسمنٹ کو بہتر سمجھا لیکن حسن رضا کو میں نے جب بھی دیکھا جب بھی میری ان سے باچھت ہوئی وہ ڈٹے رہے نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ انہوں نے اس دوران جو بھی سوچا اس کو اسے اوصفیت بھی کر دیا اس کو تخلق بھی کی اور یہ میرے خیال میں اس کتاب کے اولے سے میرے دوسری جو بات ہے جو میں کنا چلا بھولا جس پر مجھے فقر ہے کہ حسن رضا نہیں ہے سب کچھ یہ اور تیزری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تخلق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ آئیڈیا سوچتے ہیں آپ چیزوں کو انٹرنالائز کر لیتے ہو آپ اس کو ایک فریم ورد دیتے ہو پھر آپ اس کو ایکسٹرنالائز کر لیتے ہو تب جا کے کوئی ایک صورت بن جاتی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے لیتے ہو اس میں آرٹ بھی ہے اس میں فن بھی ہے اس میں فلسفہ بھی ہے اس میں سب چیزیں شامل ہیں لہٰذا اس حوالے سے میں تیسری دفعان کو اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نہ صرف چیزوں کو احساس کیا اس کو ایک فریم ورد دے دی اور اس کو ایکسٹرنالائز کر کے آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں پھیش بھی کیا اور چوتھی بات تو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ڈیلیکیسی سنسیٹیوٹی جو باتیں ڈیلیکیٹ ہیں جو کی بہت سنسیٹک باتیں ہیں ایسی باتوں پہ پر پرائیویٹ سیکٹر تو ہمیشہ خاموش رہا ہے پابلک سیکٹر بھی خاموش رہا ہے اور جس سیکٹر پر میرا رسارچ ہے میرا تیسیس ہے سیلسسسائیٹی ایون وہ خاموش رہا ہے آج تک سیلسسسائیٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اظہاروں کا قتل کیا جا رہا ہے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم کیوں روا رکھا جا رہا ہے ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ جو سیلسسسائیٹی ہے وہ معاشرے کا ضمیر ہے آج تک سنتے ہیں کہ اگر معاشرے میں آج میں اور آپ اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سیلسسسائیٹی کا حد ہے لیکن آپ یقین کریں کہ جن موضوعات پر حسان رزا نے قلب کو شائع کی ہے ان موضوعات پر سیلسسسائیٹی بھی خاموش رہی ہے اس لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سیلسسسائیٹی اگر کبھی اگزسٹ کرتا ہے انڈیویجیبل کی شکل میں تو میں حسان رزا کو وہ پریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ سیلسسسائیٹی بھی ہے تینکیو سو مکہ پروفیسر ڈاکٹر رہیم جنگیزی صاحب جیسے کہ انہوں نے منشن بھی کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تیسس کا ٹائٹل ہے وہ ہے امپورمنٹ آف سیلسسائیٹی ان کانٹیکسٹ آف بلوچستان بہت امپورٹنٹ تیسس ہے جو کہ چپ چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جن دوستوں کو خواہش ہے کہ پاکستان میں جنرل بلوچستان میں اگر کوئی سیلسسائیٹی کا رول دیکھنا چاہتے یا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس تیسس کو ضرور گوتروں کر لیں ضرور پڑھ لیں اب میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی نام لیا ان کا شمامہ حسن جو کہ ایک نوواری نوخیز رائٹر ہے پروگریسیف اکیڈیبک فورم کے ساتھ اور اظہار ڈاٹ نیٹ کے ساتھ ان کی سماجی سرگرمیاں اکثر بیشتر رہتی ہے گرچہ وہ سٹوڈنٹ ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ شمامہ آجائے اور جناب تللہ چنگیزی جو کہ چیف ایڈیٹر ہے اظہار ڈاٹ نیٹ کے اور ان کا تعلق کوئٹس ہے لیکن ان دنوں وہ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں ان کا پیغام پڑھ کے سنائے شمامہ حسن ایک وہ وقت بھی تھا جب کوئٹہ کی خوبصورتی اور اس کے باسیوں کی نیک سیرتی کی مثالیں دی جاتی تھی لوگ کم آیا تھے لیکن خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بری تھی بھائی چارہ رواداری اور برداشت لوگوں کا وطیرہ اور شہر کی شہراہ امن و امان کا گہوارہ تھی پھر نہ جانے اسے کس کی نظر کھا گئے کہ چشم فلک نے وہ دن بھی دکھا جب اس شہر کی انہی شہراہوں سے سو سے زیادہ جنازے ایک ساتھ اٹھے دہشتگردی کے مضموم ازائی میں سب سے گنافنا اور خطرناک مقصد ایک دوسرے کی دکھ ترت میں شریک عوام کو نفرت اور تعصبات کے بیچ بو کر نسلی لسانی مسحبی یا مسلکی بنیادوں پر تقسیم کرنا اور ان کو فکری بسارت سے محروم یا پھر محدود کرنا ہوتا ہے لیکن خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ایسے روشن فکر مفکرین مصنفین اور لکھاری موجود ہے جنہوں نے سیاسی اور سماجی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تحاریر سے اس گمراکن بیانیے کو عوام میں پھنپنے نہیں دیا ایک ایسے وقت جب ہم سب کی زبانیں خونہ شام دہشتگردی اور یاسی بے حصی کے سبب گنگ تھی جب مسلسل قتل عام سے ہمارے حواز موتل ہو چکے تھے اور اہل وطن کلی آنکھوں اور کانوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ دیکھنے اور سننے کی سکت کھو چکے تھے اس پر نارسائی کا دکھ ہر غمزدہ شخص کے مجروب روح میں اتر چکا تھا ان حالات میں جب امید کی کوئی رمق باقی نہ رہی تھی تب انہیں محدود چند گھاریوں نے قلم کی غرمت کا پاس رکھتے ہوئے اپنی تحاریر سے ہماری مظلومیت کا مقدمہ لڑا اور ملکی صحافتی حدقوں اور سوشل میڈیا پر اسے وجاگر کرنے کی حد المقدور کوششیں کی این ہی کاوشوں کے نتیجے میں ہماری مظلومیت ظلم کے مقابل ایک استعارے کے طور پر اگری اگر آپ کوئی ایسی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جو ابھی تک نہیں لکھی گئی تو پھر آپ کو وہ کتاب لکھنی چاہیے ہم حسن عزا چنگیزی صاحب کے علمی اور قلمی کاوشوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے زور قلم سے ہم بے زبانوں کی آواز بن کر وہ سب کچھ لکھا جو ہم سب کہنا اور سنانا چاہتے تھے ہمارے اجتماعی شعور کا بوجھ اپنے عدبی کاندو پر اٹھا کر انہوں نے تا قیامت ہمیں اپنا احسان مند بنا دیا ہے اس احسان کا بوجھ تو شاید ہم کبھی بھی نہ اتار سکیں لیکن ایک بات تہہ ہے کہ ان کی تحریروں کا مجموعہ ہب زدہ ماحول میں ہوا کے ایک تازہ جھونکی کی مانت ہے امید ہے کہ ان کی یہ کتاب قصہ ہائی ناتمہ ان تمام ادھورے واقعات اور ان سے جڑے نامکمل سوالوں کے جواب ڈھوننے کی جانب ایک ایسی عدبی اور تخلیقی کاوش کے طور پر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی جو ہم سب پڑھنا چاہتے تھے لیکن لکھ نہیں سکے حسن رزا چنگیزی صاحب کی ادمی و علمی خدمات پر لکھنا میرے جیسے طالب علم کے لیے ایک عزاز کی بات ہے جس کے لیے میں ان کا تہدل سے مشکور ہوں تلا چنگیزی از اکسفر نگل بہت شکریہ شمامہ حسن صاحب ہے آزرین اگرامی آپ کی خدمت میں یہ ارز کرتا چلوں کہ شمامہ حسن جناب حسن رزا چنگیزی کی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اپریسیشن کے لیے تیڑیا ایک بردبہ پھر دیجئے جناب مبارک صابر شاعر ہے رائٹر ہے افسان نگار بھی ہے اور پروگرسیف اکیڈویک فورم کے عہدہ داروں میں سے ایک اہم عہدہ ان کے پاس ہے جناب مبارک صابر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہاں کے اپنے خیالات کا اظہار کریں مبارک ہے مبارک ہے زنامی تو افتتاہ کلام تبارک اسم کا یاز الجلال والاکرام ممانین گرامی اور معزیز خواتین و حضرات السلام علیکم ایک زندہ اور سنجیدہ قلمتار زندگی اور اس سے جڑے ہوئے مسائل سے جو فکری مواد کشید کرتا ہے اسے وہ مختلف پیرائے اظہار کی صورت منصہ شہود پر لے آتا ہے انسانی معاشرہ اور اس میں جاری حیات کے بہاو کے پس منظر میں فکری مواد کی منتقلی کا یہ عمل ایک قلمکار کو جس ذہنی مشقت سے گزارتا ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں آشکان را سندلی آسودگی دردی سرس تا بسر دردی نباشت دردی سرداری مم ہرچند ہمارے ہاں قلمکار ہونے کے کئی دعوے دار موجود ہیں لیکن متاسفانہ معالکار سمر سے آری اور آخرش تہی داوانی ان کے دعوے کو رد کرتی ہے سائب فرماتے ہیں اوزت غواس کی گوہر بکفارت ورنہ سیری انبار زہر خار و خسیمی آیت حسن رضا چنگیزی ہمارے معاشرے کا معروف سنجیدہ اور متحرک قلمکار ہیں جنہوں نے ایل تیم اور خانوں کی ایک اہم اور نادر کتاب یعنی تاریخ ہزارہ مقل کا اردو ترجمہ کر کے ہماری مسخشدہ اجتماعی شناخت کو ایک نئی جلا بخش ہزارہ قوم کی تاریخ کے حوالے سے یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں بہت بڑا کارنامہ ہے میں ان کو آج کی اس خوبصر تقریب میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا اثر خردی جن سخت دلیرانہ گزشت آفرین باد بپروانہ کی مردانہ گزشت حسن رضا چنگیزی چونکہ ایک سچے اور کھرے دانشور و قلمکار ہے اس لیے سنجیدہ علمی ادبی حتی کے سیاسی القوم بھی ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے وہ تقریباً تین اشعوں سے ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ مسلسل لکھتے آ رہے ہیں نئی نسل کو ان کے تعارف کے زمن میں صرف اتنا کہوں گا گر صاف بوت سینئی او حیج عجب نیست عمریز درین میکدہ از دورت کشانست مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تقریباً ان کی ہر تحریر کا متعلق کیا ہے میں انہیں بہرانی حالات میں ایک شجاہ قلمکار سمجھتا ہوں اجتماعی طور پر ایک مخصوص شناخت کے ساتھ ہم جہاں جہاں اور جن جن کھٹن حالات سے گزرے ہیں ان کا اکس حسن رزا چنگیزی کی تحریروں میں واضح طور پر نظر آتا ہے اس اسلے میں دوسرا حوالہ بسات شہطرنج کا دیا جا سکتا ہے جسے ہزارہ قوم کی جانب سے پوری دنیا میں پذیر آئی ملی بسات شہطرنج حسن رزا کی دوسری معتبر کاوش تھی جو موجودہ صدی کے شروع میں منظریہ آم پر آئی اس کتاب پر تفصیلی گفتگو کا یہ مناسب موقع نہیں لیکن اس کی اہمیت کے حوالے سے صرف اتنا ارض کروں گا کہ یہ کتاب ہماری اجتماعی شکست و ریخت کی ان خونالود داستانوں اور واقعات سے جڑی ہوئی ہے جس کا بقاعدہ آغاز اٹارہ سن نوے کے بعد ہوا یہ میری خوش بختی ہے کہ اس کی اس اہم کتاب کا اردو ترجمہ مجھ خاکسار کے حصے میں آیا بچش میں کم منگر جس میں خاکسار مرا کہ ان غبار بدامانیار نزدیک ہے حسن رضا چھنگیزی ہمارے اہد کے قلمکاروں کا ایسا قافلہ سالار ہے جنہوں نے نہ صرف ہماری لسانی ثقافتی اور تہذیبی اہیا کی تیرکوں میں حصہ لیا بلکہ اس خطہ ارضی میں بھی ہمارے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی غیر مذہبی اور جابرانہ تندروی کی تاریخ کو بھی رقم کیا ہے وزارہ قوم کے ساتھ پیش آنے والے علمناک سانحات کا چشم دیت گواہ ہے اور ان کی گواہی قصہ قصہ ناتمام کی صورت ہمارے سامنے ہے جس کی تقریبی رونمائی میں اس وقت ہم سب شریک ہیں اگرچہ قصہ ناتمام پر میں پہلے ہی بہت کچھ لکھ چکا ہوں تاہم جو بات لکھنے سے رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے قلم کی زیاہی ابھی خوش نہیں ہوئی ان کا تحریر کیا ہوا ہر جملہ قاری کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتا ہے حرف آخر کی طور پر یہی کہوں گا کہ میں قصہ ناتمام کا کلے دل کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور یہ شعر ان کی نظر آوی حیوان نہ خورت سیدی تو از لذتی تیغ جان بہ حسرت دہد ان مرغ کی دردامی تو نیست واسور موسیقی